بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر فرنڈز دیس اس فیسل آج ایک ویب سیٹ بتانے جا رہا ہوں ویب سیٹ پر پروڈکٹس پر ریویو کریں گے اور 10 ڈالر سے لے کر اب تو 30 ڈالر تک ہمیں ایک ریویو کا کم آ سکتے ہیں کیسے چلیں اس میں ہم ریویوز دیتے ہیں پروڈکٹس کی سائن اپ کر لینا ہے اور یہ لاسٹ پر دیکھیں اینڈ پر تو آپ کو رائٹ ریویو اس پر چلے جائیں گے جو فرسٹ والا آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں باقی بھی بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں میں فرسٹ والے کوئی سیلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی شارٹج اور میں نے پورا ریویو لیک کر آپ کو سمجھانا ہے تو اس لیے میں نے پہلا والا پروڈکٹ لے لیا ہے گوگل ورک سپیس جانا پہچانا ہے تو یہ ہے گوگل ورک سپیس اب گوگل ورک سپیس جو ہے وہ گوگل کا پروڈکٹ ہے اس کا مطلب ہے یہ ویب سائٹ ایسے پروڈکٹس کو کی ریویو مانگتی ہے جو کہ مارکٹ میں ان ہوتے ہیں جس سے ہم واقع ہمیں نولیج ہے اس کا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ مارکٹ میں ہے گوگل پہ اس کے مطالق سرچ انجن میں بے شمار قسم کی چیزیں مل جائیں گی پروڈکٹ کا ریویو آپ نے کیسے کرنا ہے پروڈکٹ کا ریویو آپ نے بہت ہی مزیدار قسم کرنا ہے آپ ساتھ ساتھ ریویو بھی دیکھتے جائیں میں نے اس میں جو فرسٹ پیج ہے اس کا اس میں میں نے کچھ ایزی سی ڈیٹیلز لیکھ لی ہیں مطلب آپ اس کو کب سے یوز کر رہے ہو کیسے یوز کر رہے ہو سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو لے کر گوگل میں سرچ کر لو کہ یہ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے فر ایزمپل میں نے تو اب میں اس ریویو کو لکھتے جا رہا ہوں ڈیلی کرتا ہوں ورڈیز یو رول این یوزنگ ڈیس سافٹ ویر تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ہاں جو سب سے سیٹیبل ریویو ہو آپ کوشش کریں آپ کو اس میں سیلیکٹ کریں جیسے کہ اپنے وہ ریویو نہیں دینا جیسے بالکل نیگیٹیف چلے جاؤ تو اپنے وہ ریویو دینا جو اس سے اچھی ریویو ہو ٹھیک ہے کیونکہ پروڈکٹ ہی ایسا ہے اب یہ جو سیکنڈ پیج پہ ہم آگے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھیں سٹارز بنے ہوئے ان کو صرف سیلیکٹ کرنے ساروں کو فائیو سٹار نہیں دینے کچھ کو کم کچھ کو زیادہ تاکہ ایک پروڈنٹ ریویو بنے یا وہ لگے یہ والا پیج تو ایسی ہے اس سے جو تھرڑ والا پیج ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی ورگنگ کرنی پڑے گی اس کی پیمنٹ کے بارے میں بتاؤں تو پیمنٹ اس کی فور اگوڈ ریویو آپ ٹین ڈالرز سے لے کر تھرٹی ڈالرز تک آپ یہاں پہ ایک ریویو کا کما سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ آپ اس کے اندر کچھ لکھ بھی سکتے ہو میں آپ لوگ کے اس کے نالجز کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ کچھ لکھو ویسے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ لکھا جائے میرے پاس ٹائم شاٹ ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے لیکن میں نے ایک ایک کیز آپ کو یہاں پہ لکھ کے سمجھانی ہوں اس لئے میں نے بتانے کے لئے آپ کو میں نے صرف وہ کر دیا کہ یہ دیکھیں ٹھیک اب دیکھیں تو میں ہر سٹار کو فائیو سٹار نہیں دے رہا میں کچھ کو کم لیکن اتنا بھی کم نہیں کہ وہ ثری سے نیچے چلا جائے میں تقریباً فور سے فائیو تک رکھ رہا ہوں اور آپ لوگ انہیں بھی ایسے ہی رکھنا ہے یہ جو تھرڈ یہ والا آپشن آ رہا ہے اس میں what does the pricing for google workspace compare to similar products similar products سے اس کی pricing کیسی ہے تو آپ نے اس کو mid user تک ہی mid tire تک ہی رکھنا ہے کہ یہ زیادہ expensive بھی نہیں ہے یا 4 تک رکھ لیں یا اگر زیادہ پرشامدی بن رہے تو 2 تک رکھ لیں صحیح اور یہ اس میں سیٹ میں جو سٹارز میں لگائیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں note rated R ہے یہاں پہ ہم لوگ انہیں وہ select ہی نہیں کیا تھا high اس میں زیادہ آپ نے high رکھنا ہے صحیح یہ جو سٹارز کے بعد والا جو importance ہیں اس میں آپ لوگوں نے زیادہ تر high رکھنا ہے critical اور high لیکن question کو سمجھے صحیح سب سے best option یہ ہے کہ آپ اس product کو لے کر google میں search کر لیں اور اس کے بعد آپ اس پہ تھوڑے سا review دیں آپ نے review اچھا دینا ہے کیونکہ review پر ہی ایک prudent review پر ہی آپ کا کام بڑھے گا صحیح ہم اپنے ڈالرز والے سائد پر آگئے ہیں کہ ہم نے یہ market میں کیسا ہے مہنگا ہے سستہ ہے باقی product کے لحاظ سے جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو میں نے اس کو لکھ دیا تقریباً four ٹھیک ہے اب three to four اس کو لکھ سکتے ہو چلو جی میں نے بھی three کر دیا صحیح اب یہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کو referral کیسے کرو گے تو اس میں آپ نے maximum رکھنا صحیح میں eight تک یا nine تک آپ اس میں رکھنا وہاں پہ جو میں نے یہ بیچ میں جو line لکھی تھی تو maximum extend مطلب اس کو آپ لوگوں نے زیادہ کر کے لکھنا ہے جو نے مجھے یہاں پہ تنبیح دے دی ہے کہ جی آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے پہلے اس کو پورا کریں تو وہ میں نے ہٹا دیا ویسے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ لکھا کریں ضروری نہیں آپ لکھو لیکن یہاں بھی لکھنا ہے اب جو third page ہے یہ بہت important ہے ٹھیک ہے اس میں آپ سے written چیزیں مانگی جاتی ہیں title of your review کیا ہے آپ کو title of review اس لیے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ google works page جو product ہے مطلب میں اس کو review کیوں کر رہا ہوں تو اب اس میں ذرا اچھے سے ذرا سوچ کے دے دیجئے گا like product review of google works page and the ease of use یا کچھ بھی آپ اس میں لکھ دو کچھ تھوڑا practical professional لگ ہے what did you like the most about this software اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہو time کم لیتا ہے وہ اپنا interfaces کا اچھا ہے practical ہے friendly ہے ٹیم کے ساتھ اس کو share کیا جا سکتا ہے یہ وہ کر کے مطلب تعریفیں کرنی ہے لیکن اچھی قسم کی تعریفیں کرنی ہے کیونکہ آپ کو پیسے تب ہی ملتے ہیں جب آپ کا interview یا آپ کا review جو ہے یہ best of the best چاہے اب آپ یہاں پہ اس کو یہ آپ یہ ساری جزیں میں لکھ رہا ہوں storage capacity ہے اور real time ہونا چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہے تو آپ نے اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا ہے کیونکہ آپ کا review اچھا جائے گا تب ہی وہ publish ہوگا تو publish ہونے کے لئے آپ کو تھوڑی سی خواری کرنی پڑے گی ویسے یہ 3 page کا ہی ہے اور یہ 3 pages کا last ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایک review کے پیچھے آپ کو تقریباً 10 ڈالرز وہ آپ کو یہ guarantee سے ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو ڈالرز ہوتے ہیں وہ gift card کی شکل میں آتے ہیں اور gift card کو پھر آپ redeeming to cash کر سکتے ہو اب ہم لوگوں نے یہاں پہ جو next کام کرنا ہے وہ ہم لوگوں نے اس کے cons دیکھنا ہے کیونکہ ہمیں ایک message ایک question cons کا تھا cons بولتے ہیں disadvantages کو آپ کے پاس آگیا ہے یہاں پہ لکھ لینے یہ دیکھیں cons آپ کے پاس آگیا ہیں اس کے now copy these all اور 3 to 4 صحیح اب جو ہم copy کریں گے تو اس کو ہم as it is نہیں paste کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم as it is کریں گے تو پھر plagiarism میں آتا ہے تو اس کے لئے جو technique جو میں انہیں بتائی ہوئی ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے your spinboard.com ٹھیک ہے اس کو copy کر کے آپ spinboard اس میں spin کر دو and you will get the result on the other page on the other side ٹھیک ہے جو ری فریز ہو جائے گا جو پیرا فریز ہو جائے گا اور اس کا جو وہ ہے وہ change ہو جائے گا اس کا جو نیچر ہے وہ change ہو جائے گا تو اس میں plagiarism نہیں ہوں گی یہاں سے آپ copy کر کے اس کو اپنی اس میں review میں واپس لگا دو صحیح اب میرے خیال میں باقی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ میں complete اس لئے کروں گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز میں یہ سمجھا دوں ٹھیک اب جو ہے یہ کیا کہتا ہے دوسرا ٹھیک ہے میرے خوش ایک ایک سپری پہ جا رہا ہوں اور ایک سپر کے مقسد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز ایک ایک ویشن میں خود سالف کر دوں اور ایسے بے شمار پروڈکٹس ہیں یہاں پہ ان کے پاس بے شمار پروڈکٹس ہیں اور ایکسپیرینس آدھر جس سے جس بس آپ نے یہاں پہ پرودنٹ بیہیوئر اپنانا ہے اکل مندی سے کام لینا ہے تاکہ آپ سمارٹ بنیں یہاں سے آپ لوگوں نے سمارٹنیز دکھانی ہے اچھے قسم کے ریویوز بنانے ہیں وہ اپنے یہاں پہ پوست کر دینے اچھا تب ہی جا کے آپ کو اس کا پھل ملے گا کیا ہو گیا ہم یہاں سے کافی کر رہا ہوں میں یہاں سے اور یہ تیکس پینر کو آپ دوبارہ کریں گے تو یہ خالی ہو جائے گا ایسے یہ and that's now copy it from here again paste it on your desired question صحیح ہو گیا now اب کیا کہتا ہے did you switch from another product yes no بھی کر سکتے ہو don't no بھی کر سکتے ہو but جو technical aspect ہے وہ یہ ہے کہ yes جی ہاں میں نے اور پروڈکس چھوڑے ہیں اب وہ اور پروڈکس کون سے ہیں وہ میں یہاں پہ مجھے پتے نہیں اس کی اور پروڈکس کون سے ہیں تو میں نے وہ والے پروڈکس یہاں پہ لکھ لینے کیونکہ یہ میل ہے تو اس میں میں اس کے جو ادھر جو الٹرنیٹ پروڈکس ہوں گے وہ ہمیں یہاں پہ ہم گوگل سے سرچ کر کے اس میں بتا دیں گے کہ یہ تین چار پروڈکس سے جو میں نے چھوڑے ہیں اور میں نے ورک سپیس جو ہے وہ لیا ہوئے پروڈکس اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے زوم اور یہ ویبیکس میٹنگ میکروسوفٹ ٹیم اور یہ سارا کچھ اس میں میکروسوفٹ آؤٹلک بھی ہے اس میں ٹھیک یہ سارے اس کے کمپیٹیٹرزن میں نے یہاں پہ لگا دیئے کہ جی میں نے یہ پروڈکس چھوڑے اس پہ دو چلو لگا دوں تین بھی لگا سکتے ہو لیکن چلو دو کہ میں نے وہ پروڈکس چھوڑے ہیں اور مطلب میں نے ان سے سوچ کر کے اس پہ آیا ہوں تو میں جو ریویو دے رہا ہوں مطلب میں ریویو صحیح پکا دے رہا ہوں کہ ہاں جی why did you make the switch کیوں آپ نے switch کیا یہ ہے اس پہ آنسر پڑا ہوئے اور بھی پڑے ہیں لیکن آپ لوگوں نے آپس گوگل پر ہی جانا ہے اس کو بولنا ہے کہ انکل جی بتاؤ ٹھیک وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے اگر آپ کو کچھ آئیڈیا ہے تو آپ بتا سکتے ہو اس میں کہ یہ ریلائیبل ہے اس کا انٹرفیس اچھا ہے جس کے ریل ٹائم ہے سٹورج کے پیسٹی اس میں زیادہ ہے فرینڈلی ہے اچھا شیئرنگ اس میں ایزیلی ہو جاتی ہے اور بلا 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 اس کو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ریویو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ریویو ہونا چاہیے کیونکہ یہ پرادک سٹینڈرڈ ہے آپ کو پتا ہے گوگل کا پرادک ہے جو ہم لوگوں نے پہلی بتا دیں کہ یہ چیزیں تھیں ٹھیک ہے وائی ڈیو چوز گوگل ورکسپیس اور ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ورکسپیس کیوں لیا ورکسپیس جو ہے وہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ what is this اچھا جی یہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ میں نہیں کیوں گیا اب یہاں پر سرچ کر لو گوگل سرچ انجن پر جا کے اس میں مارو کہ جی اس کے فیچرز اچھا جی اچھا جی اچھا یہ مجھے بتا رہا ہے یہاں پر دیکھو ہاں پر دیکھو ہاں پر دیکھو ہاں پر دیکھو اچھا جی یہ آپ کے پاس آگیا بس یہ برنکس تک جلے جاؤ and that's all copy go to spin change its nature and apply simple beep spin کر دو now copy it and paste it to your desired question یہاں پر میں نے لگا دیا ہے Do you integrate any other product with Google workspace مجھے نہیں لگتا اپسنل ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ یہاں پر ریویو دے دیں ٹھیک ہے میں نے سبمیٹ کر دیا ہے اچھا سبمیشن کے بعد اکثر یہاں پر کیپچا آ جاتا ہے ٹھیک تو کیپچا انہوں نے مجھ سے مانگا نہیں مانگا ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نے یہاں پر سبمیٹ کیا ٹائم کتنا لگنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو بناتے بناتے بتا رہا ہوں تو اس میں ٹائم زیادہ لگیا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ باقی پروڈکٹس ہیں اور سارے سٹینر پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے سارے ہی اچھے خاصے پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے ان کو کھولو کھولنے کے بعد آپ جا کے وہاں پر سرچ کرو لیٹس سے ہم اس میں کوئی ایک سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہاں چلو اس پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ریویو لکھنا ہے سب سے پہلے تو جو ایک آسان ٹپ ہے اسی کو کاپی کر کے چلے جاؤ وہاں پہ گوگل پہ سرچ فور اٹ کیا چلا گیا میں کدھر چلا گیا اہاں سو ام سوری اچھا آپ اسی پروڈکٹس کو آپ لے کر یہ ریویو پہ چلے جاؤ کپی کرو اور آپ سرچ انجن میں اس کو پیسٹ کر جاؤ اس کے ریویو ڈریکٹلی آ جائیں گے وہاں سے اٹھا کے یہ دیکھو پروز این کونز آگئے ریٹنگز آگئی کیا کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آپ یہاں سے ہیلپ لے سکتے ہو اس کو ایز اٹس نہیں لکھنا ٹھیک ہے جو بھی چیز آپ یہاں سے کوپی کرو وہاں پہ جا کے سپن کر دو اور آفر دیٹ اپلائیٹ اون یور ریویو سٹینڈر ریویو دیں گے تو آپ کو اس میں پیسے ملیں گے اچھا جو فائیو ڈیز تو سیون ڈیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جو آپ کو گفٹ کارڈ ملتے ہیں وہ گفٹ کارڈ آپ نے منس سے 30 ڈیز سے پہلے پہلے جو آپ نے وہ یوٹیلائز کرنے ہوتے ہیں میرے خال میں بہت ہی آسان سا آسان سی ٹیپ آپ کو بتائے ٹھیک ہے بہت ہی آسان سا کام ہے آپ اس کو کر سکتے ہو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اے ٹو زیٹ سمجھا بھی دیا ہے تو تھوڑا سا وہی بات ہے آپ لوگ ذرا موبائل سے ہٹ کے تھوڑا سا لیپ ٹاپ تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا آپ کو میل آجائے گی اپنی میل چیک کر لیجائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ بس کی کنفرمیشن آگئی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب اور لائک ویڈیو